اسلام علیکم کیسے ہیں سب آج سردیوں کے بہت ہی زبادستی ڈیزائننگ ڈریسز کی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں تو اس میں یہ ٹو پیسیز ہیں تو ان میں جو فرس ڈریس ہے یہ دیکھیں یہ آفرڈ ڈریس ہے لائٹ ٹیپنگ کلر کی نا اوپر فلاورنگ ہوئی ہوئی ہے یہ دیکھیں اور سب سے پہلے اس کے نیک پہ آتے ہیں نیک جو ہے اس کا بین والا نیک رکھا ہے ہم نے یہ دیکھیں اور اس طرح سے اس میں ہم نے اس کو اے شیپ میں اوپن فروک رکھا ہے اس طرح سے میٹ میں کٹ کیا اس کو اور اس کے اندر جو ہے ہم نے پرپل کلر کی جو ہے پائپنگ کر دی اور اس کے اندر یہاں پہ یہ لائٹ سا پرپل ہے لیکن جو بورڈر ہے بورڈر میں یہ والا کلر دیا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے میچنگ کر کے پائپنگ کر دی اور ٹراؤزر کے ساتھ کی پلین جو ہے ہم نے لپس لگا دی اور اس کے اندر یہ ڈبل کلر کے بٹنس جو ہیں یہ لگا دیے بٹنس کافی سارے لگائے ہوئے ہیں اندر تک یہ دیکھیں یہاں تک اور پھر یہاں پہ نیچے جو ہے ہم نے یہ تقریبا ساتھ آٹھ ہنچ کا جو ہے یہ یہاں پہ چوک رکھ دیا ہے اور یہاں پہ جو ہے یہ بٹن اینڈ ہو گئے تقریبا جو ہے بٹن سیونٹین تو ایٹین بٹنس ہم نے لگا دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بورڈر جو ہے بورڈر دیا ہوا تھا جو کہ کافی چوڑا تھا سائٹ پہ ایکسٹرا شرٹ کے بورڈر سے الگ ٹھیک ہے سیپریٹ دیا ہوا تھا اس میں سے ہم نے اس پٹی کو کٹ کیا اور اس کو کرتے کی شیپ میں یہاں پہ لگا دیا اور اس کے اندر جو ہے یہ ولی جو ہاف انچ کی ہم اس طرح سے لوپ ٹائپ بناتے ہیں یہ بنا کے اس طرح سے اور اس کو جو ہے ہاف انچ کے گیپ سے یہ ساری لگا دی یہ ان کا رخ جو ہے وہ ہم نے اس طرف کر دیا ہے جو اس سائٹ پہ لگا دیا لگائی ہے اس کا اس طرف رخ کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ دو جو ہے یہ پٹیاں کرتہ سٹائل میں ہماری یہ لگ گئی ہیں اس کے بعد اس کا جو نیچے دامن ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بورڈر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں اور یہ کافی جو ہے یہ چوڑا بورڈر ہے اس لیے ہم نے اوپر ڈیزائننگ کیا یہاں پہ ہم نے کچھ نہیں کیا یہاں پہ جس نیچے ون انچ کی پٹی جو ہے وہ پلٹا دیا ہے ٹھیک ہے اس کی جو ہے نیچ پیچھے بیک سائٹ جو دکھاؤں آپ کو تو بیک سائٹ جو ہے اس پہ جس یہ پرینٹ ہے اس کی بیک سائٹ پہ اور اس کے یہاں پہ یہ فول بورڈر آ گیا ہے ٹھیک ہے اب جو اس کے سلیوز ہیں سلیوز میں آپ کو دکھاؤں تو اس کے سلیوز ہم نے کچھ اس طرح سے بنائے ہیں یہ دیکھیں یہ ہم نے بورڈر لگا دیا اس کے اوپر جو ہم نے یہاں پہ شرٹ کے یہاں پہ کرتا کے سٹائل میں جو پٹی لگائی تھی وہ یہ والی پٹی تھی ٹھیک ہے اور یہاں پہ شرٹ پہ بازو پہ ہم نے یہ بورڈر لگا دیا یہ تقریباً 5 to 6 انچ کا بورڈر ہے یہ ہم نے لگا دیا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ 3 انچ کی یہ ٹراؤزر میں سے یہ پیچ کٹ کر کے ٹراؤزر کے کپڑے میں سے تو اس کے اوپر یہ باریک والی پینٹکس جو ہے وہ کراس میں اس طرح سے باکس بنا کے وہ لگا دیا ہیں اور یہ ہمارے جو سلیوز ہیں وہ تقریباً 21 انچ ریڈی یہ ہو گئے سلیوز ہمارے ٹھیک ہے اور اب جی اس کے ٹراؤزر پہ آتے ہیں تو ٹراؤزر اس کا جو ہے وہ بہت ہی وہ بھی ڈیسنٹ سا بہت ہی پیارا لگا ہے یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر ہے ٹراؤزر کے اوپر ہم نے یہ پٹی ہم نے کٹ کر لی تھی جو بورڈر والی تھی تو اس کی چڑائی بھی کم ہو گئی اس کو ہم نے نیچے لگا دیا اور جو ہم نے شرٹ پہ یہ پٹی لگائی تھی دیزائننگ کی تھی اسی کو ہم نے یہاں پہ ٹراؤزر پہ ریپیٹ کر دیا اور اوپر ہم نے سیدھی تین بینٹکس کر دی ٹھیک ہے اس میں ٹراؤزر کی ڈسین سے بھی آ گئی اور ہمارا ڈسائن بھی جو ہے وہ ریڈی ہو گیا نیکسٹ ہمارا ڈریس ہے وہ اگین ٹیپنگ کلر میں ہے آچھا وہ لائٹ ٹیپنگ تھا اور یہ تھوڑا ڈارک ٹیپنگ ہے وہ آف وائٹ تھا اس کے اوپر ٹیپنگ فلاس تھے تو یہ فل ٹیپنگ ڈریس ہے ٹھیک ہے یہ خدر کا ہے اور اس طرح سے اس میں سب سے پہلے نیک پہ آئیں تو اس کا نیک دیکھیں بہت ہی زبادستہ لگ رہا ہے یہ اس پہ یہاں پہ ہم نے بینٹ رکھا ہے اور یہ نیچے بارڈر پہ جو پیچ دیا ہوا تھا نیچے بارڈر کے لیے وہ بچ گیا تھا تو اس کو ہم نے یہاں پہ دونوں سائٹ پہ لگا دیا یہاں پہ بلو کلر کی ہم نے پائپنگ کر دی اور یہاں پہ اندر بٹنز لگا دیا یہ گیپ گیپ سے ریڈ کلر کی اور اب یہ پیچ جو تھا اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ جو ہے یہ ریڈ کلر کی ساری ٹرائنگل سکوائر کی شیپ میں ہم نے وہ لگا دی یہ اس کا کوئی نیک دیزائن نہیں تھا پرینٹ نہیں تھا نیک کا اور پلین ایسے ہی تھا سیمپل تو اس کے اوپر ہم نے یہ دیزائننگ کر دی ٹھیک ہو گیا اب اس کا جو نیچے ہے بارڈر تو اس کے نیچے بارڈر بھی دیا ہوا تھا تو بارڈر لگ دیا بارڈر لگا ہے خدر پہ اور زیادہ مزید ڈیزائننگ ہم نے نہیں کی اور اس کے اوپر جو ہے یہ دیکھیں جو بارڈر دیا ہوا تھا اس کو اوپر کی طرف پلٹا دیا ہے اور یہاں پہ جی یہ جو 1 انچ کی پٹی جو ہے وہ سلیٹ پہ ہم نے پلٹا دیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ بھی بیک سائیڈ جو ہے وہ اوپر اس کے کوئی ڈیزائننگ نہیں ہے یہاں پہ جو ہے ہم نے جس یہ بارڈر بارڈر اتنا پیارا کلر فل سا تھا کہ اس کے ساتھ مزید ڈیزائننگ کی ضرورت تھی کچھ ٹریسز ہوتے ہیں جن کی ڈیزائننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ کی ہوتی ہے سیمپل ہم اس طرح سے اس کو ڈیزائن کریں کہ وہ ہمارے پہنے ہوئے بہت ہی خوبصورت سے لگیں اچھا یہ ہم نے کرتا سٹائل میں سٹریٹ اس کے سلیوز رکھے ہیں اور ان کے آگے بھی یہ ہم نے پیچ لگا دیا ہے جو ہمیں بارڈر میں دیا ہوا تھا اب اس کا جو ٹراؤزر تھا وہ بھی ایسے ہی سیم پرینٹ تھا اس کا بھی شرٹ اور ٹراؤزر کا ایک ہی پرینٹ تھا تو اس کے اوپر بھی ہم نے جس جو ہے اس کے اوپر بھی یہی پیچ جو ہے وہ ہی لگا دیا ہے اس کے اوپر بھی اور ڈیزائننگ کی ضرورت تھی کیونکہ یہ سارا چھوٹے چھوٹے فلاس سے بنے ہوئے ہیں تو ان کے اوپر مزید ڈیزائننگ کی ضرورت نہیں تھی بہت ہی ہلکے پھلکے سے بہت ہی خوبصورت سے ہم نے ڈیزائننگ کی ہے اور آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ڈیزائننگ پسندہ یوگی دو میں یاد رکھئے لائک کیجئے شیئر کیجئے نیو دیکھنے والے سبسکرائب کر دیا کریں اللہ حافظ